بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری میں ہوں جی ایڈوگیٹ سپریم کورٹہ پاکستان میں قانون آئین گوڈ گورننس جمہوریت یا جو اس قسم کے سیول لیبرٹیز سے مطلقہ کونسپٹ سے ان کی بات کرتا ہوں تاریخی پرسپیکٹی بھی بتاتا ہوں کہ ہماری تاریخ کیا ہے یا دنیا کی تاریخ میں لوگوں نے کیسے ترقی کی تو جناب ابھی ہماری جو پارلیمنٹ ہے یعنی کہ سینٹ اور نیشن سیملی نے ایک دن پہلے یہ قانون پاس کی ہے جس کا نام ہے جو کہ اب باقاعدہ طور پر قانون بن کر نافس ہو چکا ہے چونکہ پریزنٹ آب باکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے ایک منٹ بھی نہیں لگایا اور جیسے ہی پریزنسی میں کہا جاتا ہے کہ یہ بل پہنچا تو فوری طور پر سارے کام چھوڑ کر ان نے سب سے پہلے اس پر دستگیت فرمائے تاکہ یہ قانون بن کے نافس ہو سکے اس لیے اب یہ قانون بن چکا ہے اور نافس ہو چکا ہے اگرچہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن نہ تو مجھے نیشن سیملی کی ویب سائٹ سے نہ ہی سینٹ کی ویب سائٹ سے اور نہ ہی منسٹری ایو لاک کی ویب سائٹ سے اس کم گئے گزتہ پاکستان میں جو پبلشڈ نوٹیفکیشن ہے وہ نہیں مل سکا تو اس لاک کو پڑھنے کے بعد مجھے ایک بہت عجیب و غریب قسم کا احساس ہوا کہ آج کی جو گمٹ ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ لگی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سزا دے دی جائے اس پہ کہا جاتا ہے جگہ تقریبا کوئی دو سو کے قریب ایف آئی آرس ہیں یا کچھ اور بہت سارے الزامات عجیب و غریب ہیں اور یقیناً ان میں سے بہت سارے الزامات ثابت کرنے بہت مشکل ہوں گے اور ہو بھی نہیں سکیں گے تو یقیناً جب وہ ہائی کورڈ میں جائیں گی کنوکشنز یا پین سٹیج پہ جائیں گی تو وہ سیٹ ایسائٹ ہو جائیں گے تو میں چونکہ ایک قانون سے وابستہ شخص ہوں تو میں گورنمنٹ کی مدد کرنا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اب عمران خان کو فوری طور پر چھوڑ دے آج ہی اس کو جیل سے نکال دے اور یقیناً عمران کو ابھی چونکہ شاید جو پی ٹی آئی کا جلسہ ہے جو سنگ جانی میں ہونا ہے شاید جاری ہو تو عمران خان جیسے وہاں سے نکلیں گے تو وہ سیدھے سنگ جانی پہنچیں گے جناب وہ سنگ جانی جب پہنچیں گے تو وہاں پر پھر جس قسم کی وہ تقریر گورنمنٹ کے خلاف کریں گے جس قسم کی وہ تقریر شاید اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کریں گے تو پھر جناب یہ لا جو ہے یہ حرکت میں آ جائے گا پھر یقیناً اس کی ہو سکتا ہے یقیناً سارے کے سارے جو چینلز ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ سارے کے سارے ریپورٹرز وہاں پہ موجود ہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اور جیسے ہی عمران خان صاحب سٹیج سے اترے ان کے خلاف اس لا کی خلاف پرزی کی ایف آئی آر درج کر لیں اور ان کو جناب بے اللہ ریسٹ کر لیں اور پھر جناب چونکہ میڈیسٹریٹ فسٹ کلاس نے ٹرائل کرنا ہے دوسرے دو دن میں ان کے خلاف جناب چالان پیش کریں وہ ساری کی ساری جو ویڈیو فوٹیج ہیں جو ریپورٹے ہیں وہ میڈیسٹریٹ کو پیش کریں اور میڈیسٹریٹ صاحب جناب بڑے عرام کے ساتھ تین سال کی جو سزا ہے وہ ان کو دے دیں گے اور یہ ایک ایسی سزا ہوگی جس کا ایسا ایویڈنس ہوگا کہ جو کبھی اپیل سٹیج پہ سیٹر سائیڈ نہیں ہوگی یعنی کہ ختم نہیں ہو سکے تو اس طرح گورنمنٹ جو اتنا باغس قسم کا ایویڈنس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ لا رہی ہے غلط ٹھیک اس قسم کے پوٹھے سیدھے جو جو غوال آ رہی ہے ان کو پیش کرنے سے بچ جائے اور صرف وہ جو ویڈیو ایویڈنس ہے وہی اتنا ایویڈنس ہوگا کہ جس کا عمران خان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا اور عمران خان صاحب جناب ان کو تین سال کی قید ہو جائے گی اور اس قید کے بعد پھر وہ سیاست سے پکے فارغ ہو جائیں گے اور پھر یہ جو موجودہ پی ڈی ایم کے کمیٹ ہے وہ بڑے رام سے حکومت کر سکتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس جلسے میں جتنے بھی لوگ ہیں جتنے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرز ہیں یقیناً وہ جو ڈپٹی کمیشنر نے چالی بتالی کنڈیشنز شرائط دی ہیں ان کی تو وائلیشن ہوئی چکی ہے ان سب پر پرچے کر دیں ویڈیوز لیں ان کی تقریریں میجسٹریٹ کو پیش کریں اور تین تین سال کے لیے ان کو اندر اور پھر جناب اللہ نہ رہے گا ماس اور نہ بجے گی ماسری اور پھر جو موجودہ پی ڈی ایم کی گورنٹ ہے اس کے لیے چین ہی چین ہوگا وہ اس لیے کہ پاکستان کے عوام میں اب اتنی جرت نہیں رہی کہ وہ لیڈر لیس ہو کے حکومت جو بھی ظلموں ستم کر رہی ہے چاہے اس میں بجلی کے بل ہیں اس میں آئی پی پی کے کپیسٹی چارچز ہیں یا اس میں دوسرے جو بھی مسائل ہیں جن سے عوام اب تنگ آ چکے خودکوشیاں کر سکے تو پھر جناب اگلے دو چار سال جو ہیں وہ تو کم از کم عوام آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھیں گے تو لہٰذا موجودہ غمت جو ہے بڑے سکون کے ساتھ حکومت کرنے میں کامیاب ہو جائے گی تو میری بلکہ جو اس پی ڈی ایم حکومت کے جو بھی قانونی واہرین ہے اور خاص طور پر جو وزیر قانون صاحب ہیں ان کو میں یہ دابطیں فکر دوں گا کہ وہ اس پر غور کریں یہ لا جو ہے بڑا اچھا لا ہے جس سے کم از کم وہ اپنے یا موجودہ حکومت یا سیاسی پارٹی ہوں گے جو سیاسی مخالفی ہیں ان کا بڑی آسانی کے ساتھ صفایہ کر سکتے ہیں اور یہ ایسی سزائیں اور کنوکشنز ہوں گے جن کو کوٹس یعنی کہ کوٹس آف اپیل جو ہیں وہ بھی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ سیٹ آسائیڈ یعنی کہ ختم نہیں کر سکیں گے تو جناب اس طرح یہ ہوتا ہے نا طریقہ کہ انڈائریکٹلی آپ سارے کے سارے کام کرنے جو کہ آپ ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں تو اس لیے حکومت کو چاہیے فوری طور پر امران کو چھوڑے تاکہ وہ اپنے جلسے میں جائے اور پھر گھنٹے بعد اس کو پکڑ لے اور دو دن بعد میجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے تن سال کے لیے اس کو فارق کر دے یہ رب یقیناً اس لا کا کچھ تو فائدہ ہوں اس ملک کو فائدہ ہوتا ہے یا نہیں جمہوریت کو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا لیکن جو اقتدار میں سیاسی پارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو یقیناً فائدہ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی بھی پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اس کی زد میں آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا خدا حافظ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے واتس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقی